ہائے ایوریون اسلام علیکم آج ہم دامن کا بہت خوبصورت یونیک سا ڈیزائن ریڈی کرنے لگے ہیں ویڈیو کو پل واش کیجئے گا اسکیپ نہیں کرنا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح دامن کو ریڈی کرنے کے لئے دامن اس کے چوکس اس طرح سے ریڈی کر لیے ہیں پائپنگ کے ساتھ چوکس ریڈی کر لیے ہیں اور دامن کے نیچے کپڑا لگانا ہے یہ دیکھیں پتیاں جو ہیں بہت خوبصورت اور سٹائلیش آپ کو دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے کیسے ریڈی کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دیزائن پر آنے کے لئے جو فیبرک میں نے یوز کیا ہے وہ راو سلکا ہے اور یہ دیکھیں 3 انچیز جو ہے اس کی لیندھ ہے اور 3 انچیز کی ویٹھ ہے سکوائک اس میں نے کٹ کیا ہے اب میں آپ کو اس کو بتاؤں گی اس کی جو ہے وہ دیزائن میں کیسے ریڈی کیا ہے یہ دیکھیں یہ شماڈولی کے نام سے اس کی گولائی ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے اب یہی دوری جو ہے وہ اس کی لیے لگانے کے لئے تو یہ جو پیس ہے اس کو ہم نے اس طرح سے ٹیڑے روک پہ اس کو رکھنا ہے دوری کو ہم نے اس طرح سیدھا نہیں لینا پھر اس کی شیپ جو ہے وہ اچھی نہیں بنیں گے اور میں ہاتھ پٹ کا یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے جس طرح سے ہم نے سیم کلر یوز کیا ہے اوپر وہ سائیڈ اوپر رکھنی ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے میں نیڈل کو گزاروں گی اور اس طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے سٹیپ اٹھانے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کے چاروں طرف اس طرح سے ٹاکے لگا لیں گے ایسے اور اس کو ہم نے اس طرح سے کھینچ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری پتی بن جائے گی جس کو ہم نے اپنے ڈیزائن کے طور پر یوز کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جس کی گلائی بہت ہی خوبصورت آتی ہے ہمیں کوئی ڈنگ بھی ڈیزنے کرنا پڑ تاکسر بزار میں ڈنگ مل رہے ہیں جن کو ڈیزائنگ کی جاری ہے لیکن اس طرح سے آپ کو کوئی بھی ڈیز کرنا نہیں پڑے گا بہت ایزی لی جو ہے اس طرح سے یہ جو پتی ہے اس کو بنا سکتے ہیں یہ ڈیزائنگ کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ڈیزائنگ بنانے سے پہلے دامن کی چھوڑائی ہیں اس کو مات لینا ہے یہ 24 ڈیز کا دامن ہے ایچے ڈیز کرنے کے لیے جو فیبرک پٹی ہم نے لی ہے اس کی ویٹس جو ہے وہ 3 ڈیز ہے اور لینڈھ آپ نے اپنے دامن کے قارڈنگ لکھنی ہے ایک انچ کا فاصلہ ایدر سے اور ایک انچ کا فاصلہ دوسری طرح سے چھوڑنا ہے تاکہ پولڈنگ میں آسانی ہو اب یہ جو ہم نے پتیاں ریڈی کی ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے سیدھی سائیڈ ہم نے ادھر کی کرب ٹکنی ہے اور اس طرح سے ان پتیوں کو اس فیبرک کے اوپر ہم سٹچ کرتے جائیں گے گیپ آپ نے اپنی چوئس کے اکورڈنگ رکھنا ہے چاہے تو آپ ان کو بھی سا سا چوڑ کے بھی سٹچ کر سکتی ہیں لیز کی صورت میں چاہے تو تھوڑا سا گیپ دے رکھ سکتی ہیں میں تھوڑا سا فاصلے پر ہی ان کو اس طرح سے لگاؤں گی آپ کو اپنی چھتے ہیں آپ کو دھرنا پڑتا ہے آپ کو دھرنا پڑتا ہے ویڈیو کو فل واج کیا کریں ویڈیو کو فل واج کیا کریں تاکہ آپ کو ہر چی سمجھ میں آسکے کہ اس کو میں فیبرک پٹی پر کیوں اٹیج کر رہی ہوں لا دیں یہ دیکھیں ان کو ہم نے اس طرح سے کپڑے پر جوڑ لیا ہے اب ہم اس طرح سے ان کو اٹھا لیں گے اور اس طرح اس کو دامن کے اوپر جو ہے وہ رکھ کے تو ہمیں اس کے اوپر سٹیچ کر لینا ہے یہ ہے دامن کی فائنل لک دیکھیں اس کو میں نے اندر سے تر پائے بھی کر لیا ہے اور بہت ہی سٹائلیش اور یونیک دسائن جو ہے وہ میں نے بنایا ہے آپ ہی چیزوں کو اپنے دوبٹوں پر بھی بنا سکتے ہیں ان کے پلوں پر بھی بہت ہی بنے ہوئے خوبصور لگتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دامن کی فائنل ہو کتنا خوبصور اور سٹائلیش جو ہے وہ دامن ہم نے ریڈی کیا ہے ویڈیو چھے لگی ہو تو لائک کنیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تک آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ پیس ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی